شاردہ سنہا ان کا جن 1 اکٹوبر 1952 کو ہوا انہوں نے میتھلی بجوی کا بوجھپوری کے علاوہ ہندی گیت گائے ہیں میں نے پیار کیا اور ہم آپ کے ہیں کون جیسی فلموں میں ان کے گانے کافی لوگ پریئے ہوئے حالانکہ یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں تھا شاردہ کہتی ہیں میری شادی کے بعد میرا گانا ساس کو بلکل پسند نہیں تھا وہ کہتی تھی اگر تم نے گانا گایا تو میں انجل تیاد دوں گی لیکن میرے ساسور کو بھجن کیرتن میں روچی تھی انہوں نے ایک بار مجھے مندر میں بھجن گانے کو کہا شاردہ سنہا کے پتی اور ساسور نے ان کا بہت سپورٹ کیا شاردہ 1971 میں میوزک کمپنی ایچ ایم وی کے آڈیشن میں پہنچی وہاں پر پہلے سے ہی کئی لوگ موجود تھے لیکن وہ سبھی ریجیکٹ ہو گئے شاردہ کافی دکھی ہوئی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری دوسرے دن ایک بار پھر انہوں نے آڈیشن دیا اور اس دن انہیں پہلی سفلتہ ملے ان کا سیلیکشن ہو گیا ان کا ایسا ماننا ہے ہمارے دیش بھر میں سنگیت اکادمیاں تو بہت ہیں اور اپنے اس طر پر آیوجن بھی کرتی ہیں لیکن صرف آیوجنوں سے کام نہیں چلے گا کچھ ایسے پریاز بھی کیے جانے چاہیے یوہا سنگیت سہت انی ویدھاؤں سے جڑے ان کا ایسا ماننا ہے مدبردیش میں بھوپال تو کلاؤں کا گھڑ ہے یہاں ایسا انشٹیٹیوٹ بننا چاہیے جہاں یوہاں کو ہر ویدھاؤں کا پریشکشن لینے کا موقع ملے ڈیسک ریپورٹ ڈی این ایٹ سہتر جی آپ نے دیکھا کہ کلاؤں سے ہمیں چھوٹے سی فیل میں آپ کی پری جیوان کو سماہیت کرنے کا پیاس گیا کیسے آپ کے مند میں جبالے ورستہ میں گائن کو لکر کے جگیا سر یاگرد ہوئی میں بہت چھوٹی تھی تو چھوٹی کمیتاؤں کو جو ہے میں گنگن آیا کرتی تھی اور میری اس روچی کو دیکھ کر کے میری پتا سورگے شکدیو ٹھاکور جن کا بہت ہی دور درشی تھی ہم کا یہ سوچنا تھا کہ بچے کی جو ابھیروچی ہے اس اور جانے دینا چاہیے اس جمانے میں ان کی یہ سوچ یہ بہت پریڑنا اتمک ہمارے لئے تھا تب تو میں سوچ نہیں پاتی تھی چھوٹی رہی ہوں گی پر وہی سب وہ دن تھے جبکہ چھوٹی چھوٹی کویتاؤں کو میں گنگن آتی تھی اور پتا جی نے میرے لئے سنگیت شکشک رکھا اور پندیت رام چندرچا جی پندیت را گھو جا جی شکشہ شروع کروائے گئے تب سے یہ جاری ہے لیکن آپ کے پریار میں سنگیت سے دھونے میں تک واسطہ ہیں آپ کے پیتا جی جو ہیں پرکھا سکھا بھید رہے ہیں ماتا بھی سکھا بھید رہی ہیں تو ایسے میں گائن کو لے کر کے چونکہ دور میں جب آپ نے گائن شروع کیا تھا تو مکلا میں خاص طور پر بہت اچھے بہن سے رکھا نہیں جا رہا تھا گائن کو بلکل یہ تو بہت سارے واقع ہیں اس کے بارے میں میں گاؤں میں درگا پوجا کے سمیے میں جو ہے وہ ناٹک وغیرہ ہوا کرتے تھے ان دنوں بہت جو وہاں کے بچے ہوتے تھے وہ لوگ ناٹک کھیلتے تھے تو وہاں سے کچھ لوگ ایک بار کا یہ واقعہ ہے کہ میرے پیتا جی کی پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ شاردہ گانا گاتی ہے تو کیوں نہیں اس میں اگر گانا چاہے تو گا سکتی ہے ہم لوگ اس کو گوا سکتے ہیں میرے پیتا جی نے پرمیشن دے دیا اور مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں جا کر کے اس منج پر میں نے گانا گایا تھا میری بڑی شکایت ہوئی میرے پیتا جی کی شکایت ہوئی کہ بھائی میتھلانچل کی لڑکی ہے اور کیسے اس کو گانے کیلئے پرمیشن کر دیا گیا کیونکہ لڑکیوں کا اس سمیہ سماج میں اس طرح سے نکلنا وہ بھی گانا بجانا میں بہت اکٹھن تھا لیکن مجھے وہ پیتا جی نے علاو کیا میں گائی اور میں دیوانی تھی گانے کی میں دھیرے دھیرے سب کو پتا چلنے لگا کہ یہ گائے بینا رہنے سکتی تو ہمیں بس اس سمجھئے کہ اس آئرن گیٹ کو جو ہے توڑتے ہوئے میں نکلتی چلی گئی سکول کالیج کے دنوں میں بھی میں ہر جگہ پر فارم کرتی تھی سکول میں سکول سے بھیجی جانے پر کہیں بھی میں پر فارم کرتی تھی اور ہر جگہ مجھے وہ اچھے پرائز ملتے تھے ہر جگہ تو اس طرح سے میرا سنگیت یاترہ وہ چلتی رہی شروع ہوئی سنگیت میں آدھرس کس کو مانتی ہیں آپ کیا لگتا تھا یعنی کہا جاتا ہے کہ لیتا جی کو بہت گنگناتی تھی بلکل لیتا جی ہمارے آدھرس رہی ہیں اور بہت سارے شاستری جو گائک رہے جن کو میں سنا کرتی تھی بھٹیت بھی بھیم سنجوشی جی اور پنڈی جسراج جی شروعہ گلٹو جی مجھے بہت پسند تھی بیگم اختر جی کی گزلیں مجھے بہت پسند تھی تو میں ان سبوں کو سنا کرتی تھی اور ان سے میں برابر پریریت ہوتی تھی لتا جی کے گانے بچپن میں بھی جو بھجن نمہ بھی جو چیز ان کی ہوتی تھی مجھے آج بھی یاد ہے تُم ہی ہو ماتا تُم ہی پیتا ہو تُم ہی ہو بندھو سکھا تُم ہی ہو یہ گاہ اور ان کا کسی فلم میں پرانی سنجوگ فلم کا یہ گانہ تھا اور میں گاتی تھی اس کو اسی طرح سے جاگرتی فلم تھی بچوں کی اس میں ایک گیت تھا چلو چلے ماں سپنوں کے گاؤں میں کانٹوں سے دور کہیں پھولوں کی چھاؤں میں تو ایسے سے گیت جو بھاوک گیت تھے میں ان کو گنگنایا کرتی تھی میری پھولینا تھی جو آپ کے جیوان کا سفر رہا ہے بہت ہی کشپرد بھی رہا ہے بہت سنگھرسوں کا آ رہا ہے اور اس میں آپ کے فادرین اللہ تھے آپ کے حزبین تھے ان کے اہم بھومکار رہی لیکن ان کے ساتھ جو آپ کے گروہ تھے ان لوگ کس دھنگ سے دیکھتی ہیں اور ان کو آپ کس دھنگ سے اسپران کرتی ہیں کئی تو دنیا میں ہوں گے بھی نہیں یہ تو مجھے بہت دکھ ہے میرے گروہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے پنڈت رگو جھا جے بھی نہیں ہے جو بچپن کے گروہ تھے ہمارے ایک دو وہ لوگ بھی نہیں ہیں اور جو میں نے اچھستری شکشہ لی پنڈت سیتارا مہری جان ڈیکر جی سے جو گالے گھرانے کے تھے ان وہ بھی اب نہیں ہے شریمتی پنہ دیوی جی سے میں نے ٹھومری دادرہ کچھ دنوں تک سیکھا تو وہ بھی اب نہیں ہے لیکن ان کا آشیرواد مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا آشیرواد ان کا آشیس ان کی دعائیں میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی پنڈا دیوی جی سیتارا مہری ڈیکر جی اور پہلے کے جو گروہ ہوا کرتے تھے جیسے رگو جھا جی کی بات مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہیں بھی صبح ہو جاتی تھی مارننگ ہوتا تھا تو کہتے تھے تم سورسادھنا کرو چاہے وہ کہیں بھی ہو ٹرین میں ہو کہیں بھی ہو تم اپنی آواز کو جو ہے وہ سورسادھنا کرنا بھولو نہیں چاہے کہیں بھی ہو تو مجھے آج تک یاد ہے میں آج تک جو ہے اپنی آواز کو صبح میں سورسادھنا میں ضرور کرتی ہوں اوم کے طرح پر ہو ساہ لگانا ہو وہ میں آج تک کرتی ہوں تم تک آپ کی بائیوگرافی ہم جب پڑھ رہے تھے اس میں ایک چیز دیکھنے کو ملی کی جب آپ کا پہلا آڈیشن ہوا تو اس کو لے کر کے بڑا ناٹچی گھٹنا گرم تھا اور آپ ناراج بھی ہو گئی تھی اور اس دن آپ آئے سرم بھی کھالی تھی جی جی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نائنٹین سونٹی ون میں وہ ایچ ایم بھی نے ایک ٹیلنٹ سرچ کر کے بہت بڑا ایک آیوجن کیا تھا جو لکھناو میں کیا گیا تھا ان کا چلتا فر تاہ سٹوڈیو تھا جو لکھناو میں آیا تھا اور وہی پر جو ہے بہت سارے آرٹسٹوں کو بھلایا گیا تھا تو وہ لوگ سب ہی آیا تھے میں نے بھی وہ اسٹہار دیکھا تھا اور میں بھی گئی تھی آڈیشن دینے کے لیے جب میں آئی تھی آڈیشن دینے تو میں نے بہت زیادہ بھیڑ دیکھی وہاں پہ اور اسی بھیڑ میں ون بائی ون لوگ جا رہے تھے آڈیشن دے رہے تھے اور وہ ڈسکوالیفائی کرتے چلے جا رہے تھے وہاں کیونکہ کوئی جا چھ نہیں رہا تھا میں بھی اسی بھیڑ میں گئی اور ڈسکوالیفائی ہوئی مجھے بھی فیل کر دیا گیا میں بہت دکھی ہوئی کیونکہ میں بہت امید سے آئی تھی تو بہت دکھی ہوئی تو میں نے میرے حسن میری شادی ستر میں ہوئی تھی اور یہ اکھتر میں ہوا تھا تو میں نے کہا کہ چلی جب ہم بھیلی ہو گیا تو چلی اب آباز ہی بگاڑ لیں گا اب کیا کریں گے آباز رکھ کر کے اسے لئے میں گئی امین آباد ہم لوگ گئے اور وہاں پر ہم نے کوک کلپی کھائی کہ میں نے اپنے گلائی بگاڑ لوں گی تو میرے حسن نے بہت سمجھایا ہم کو لگا کہ نی نی ایسے نہیں سوچنا ہے ہم لوگ پھر ایک بار جائیں گے اور ایک بار ہم پھر جا کے ان سے بات کریں گے وہاں پر اندنوں مرلی من ہو سروب جی موسک دیریکٹر تھے تو ان کو جا کے بات کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک موقع اور دیں کل اس نے بھیڑ میں ہم لوگ آیا سٹیشن پر اترے اور سیدھے یہاں چلے آیا اور موقع نہیں ملا ایک بار آپ اور موقع دیں تو مجھے موقع مل گیا موقع جو ملا یہ میرا کتنا بڑا سو بھاگی تھا میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جس دن میں ڈسکوالی فائی ہوئی تھی اس دن تو اوڈیشن لینے کے لیے کوئی اور تھا پر جس دن نیکس دے جب میں آڈیشن دینے کے لیے مجھے پرمیشن ملا اور میں گائی تو اس دن بیگا مختر جی آڈیشن لینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گیسٹ تھی سٹوڈیو کی وہ گیسٹ تھی چونکہ وہ لخنو کی تھی لخنو آئی ہوئی تھی اتنی ایجیٹ تھی وہ لخنو آئی ہوئی تھی وہ مدراز جی لیکن وہ بیگا مختر جی تو بیگا مختر جی تھی وہ بیٹھی تھی بودھ پر اور جب میرا آڈیشن ہوا تو انہوں نے کس نے کہا کہ آپ کو اندر میں بلا رہے ہیں میں گئی اندر میں تو انہوں نے میری پیر تھپ تھپا کے انہوں نے مجھے بہت عاشرواد دیا اور کہا کہ بیٹھے آواز آپ کی بہت اچھی ہے ریاض کروگی تو آگے جاؤگی یعنی کہ ریاض نہیں کروگی تو آگے نہیں جاؤگی ریاض کروگی بہت آگے جاؤگی بیٹھے آواز بہت اچھی ہے میں نہیں جانتی تھی کہ بیگا مقتر جی کتنی بڑی کلاکار ہیں یا کیا سیکشیت ہے پر یہ ضرور تھا کہ بیگا مقتر جی کا جب اب سمجھ میں جب سے آیا تب سے میں سوچتی ہوں میں کتنی بھاگیوان تھی کتنی بھاگیوان ہو کہ ان کے ہاتھوں اور ان کے پیار کے ساتھ میرا آوڈیشن ہوا اور میں سیلیکٹ ہوئی باتوں کا دور جاری رہے گا وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج یہ ورطمان سنگیت کو لے کر کے